اسلام علیکم ناظرین آپ چینل 27 نیوز ایش ڈی دی دیکھ رہے ہیں شہر اقتدار سے سہرا برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خریت سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی ایک امارکن نیاد وجیہ سواتی کے حوالے سے گزشتہ ایک ہفتے کی تمام تر جو ڈیولپمنٹ سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے امید آپ خریت سے بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جو لوگ نئے ہیں برائی مربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچ تیر رہیں وجیہ سواتی ایک امارکن نیاد تھی ایک امارکن بزنسمن ایک امارکن بزنس لیڈی رزوان حبیب کے ساتھ پاکستان ان کے شادی ہوئی تھی پاکستان آتی ہیں انہیں پہلے کہا گیا کہ نیپ کیا گیا ہے اس کے بعد انہیں اندھوناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا اور قتل ہونے کے بعد انہیں باقاعدہ دفنایا گیا گیا گزشتہ ایک ہفتے میں یا گزشتہ پندرہ دنوں کا اگر آپ سارا سٹیٹس یا ڈیٹا دیکھیں اس کیس کا تو اس میں کچ ایک جو فتوحات ہیں وہ ایڈویکیٹ شابنم جو کہ وجیہ سواتی کی لوئر ہیں ان کے ہاتھوں میں لگی ہیں اور کوٹ کی ایک ججمنٹ بھی سامنے آئی ہے اس میں دو زمانتیں پہلے کینسل ہوئی رزوان حبیب جو کہ ابھی تک مبینہ طور پر مجرم ہے ملزم ہے بارہل ان کے جو سروائنٹس ہیں ان کے جو ملازم ہیں ان کی دو درخواستیں خارج کی گئی ہیں اور ایک درخواست جو زاہدہ بی بی جن کے بارے میں کوٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایکٹیو فسیلیٹیٹر رہی ہیں اس س خارج ہوئی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے یعنی آج کے دن ہی گزشتہ دن پتا چلتا ہے کہ دوبارہ سے لوئرز کا آٹھ لوئرز کا ایک پینل جاتا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں اور وہ ان سارے سیشن کوٹ کے ڈیسیشنز کو باقاعدہ چیلنج کرتا ہے اور جو ایڈویکیٹ شابنم سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ روپے اس پینل نے لیے ہوں گے جو کہ سیشنز کے اندر انہوں نے کیس کو فائٹ کیا اور اس سے بھی بڑی ا ماؤنٹ ایک لگے گئی جب یہ جا کر ہائی کوٹ میں اس کیس کو پروسیڈ کریں گے ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں یا اس کیس کے حوالے سے تمام تار ریپورٹنگز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن ایک چیز بڑی آیا ہے بڑی بازے ہے وہ یہ ہے کہ جو رزوان حبیب ہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں یا ریپورٹرز جو ریپورٹ کر رہے ہیں وہ مان چکے ہیں کہ میں نے مرڈر کیا ہے ہمارا ایک پروپرٹی ڈسپیوٹ تھا اس کے بعد بھی قانون کے اندر کون سے ای ایسا ڈیلینگ پروسیس ہے کون سے ایسے ٹیکٹکس ہیں کہ ان معاملات کو اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے کہ اصل یہ منت کی انجام تک پہنچ نہیں پاتے اور اگر کسی بھی طرح سے کسی بھی مجرم کو یا کسی بھی ملزم کو اس ڈیلے کا بینفٹ ہوتا ہے تو قانون کے اندر ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ تو پھر اگر ڈیلے ہوتا ہے یا پھر کوئی ایویڈنس ٹیمپر کیا جا سکتا ہے ایوی ہیں اور وہاں پر جا کر آٹھ ساتھ سے آٹھ لوئرز کا ایک پینل ہے جو کہ صرف ایک میڈ کی بیل کو میڈ کے حوالے سے جو گوٹ کی ججمنٹ ہے اسے کاؤنٹر کرنے گیا ہے اب ساتھ سے آٹھ لوئرز پاکستان کے بریلینٹ لیگل فرٹینٹی کو آپ سامنے رکھیں جنہوں نے دنیا کے قانون کو پڑا ہے جنہوں نے ہم ربی کونسٹیوشن یعنی بیبلونین امپائر کے جو دنیا کا پہلا ریٹن کونسٹیوشن تھا وہاں سے لے کر آج تک اگر سٹیڈی کیوئی ہے تو یہ کتنے پائی کے کتنے کلیبر کے یہ لوگ لوئرز ہیں کتنے تگڑی یہ لیگل فرٹینٹی ہے اور اگر ساتھ سے آٹھ لوگ آ رہے ہیں لوئرز آ رہے ہیں ساتھ سے آٹھ ایجوکیٹڈ سکل فل اور ان سارے معاملات کو ایکسپرینسٹ مائنڈ جب مل کر ایک چیز کے اوپر آرگیو کر رہے ہیں تو سوچیں کہ کیس کا لیول کیا ہے کیس کا پروفائل کیا ہے اور کیس کی سنسٹیویٹی حساسیت کتنی زیادہ ہے اور جو ہماری جوڈیشری ہے وہ کس مقام پر ہے کہ جب وہ ساتھ سے آٹھ لوئرز کے ایک آرگیومنٹ کو بھی بھی ان کے سامنے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں بیلز بھی کینسل ہو رہی ہیں جو بیل پٹیشنز فائل کی جا دی ہیں وہ بھی کورٹ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک رہی ہے ہم نے اس سے پہلے جکا کہ جیسٹس عمر اتھا بنیالدو کے سپریم کورٹ کے نئے چیف جیسٹس بنے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ججوں کی حضیمت کی جاتی ہے ججز کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے تو ہم یقینی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی ججمنٹ آ جائے جب تک جوڈیشری ازاد نہیں ہے جب تک جوڈیشری کے اوپر امام کا صافیوں کا لوگوں کا یقین نہیں ہے جب تک کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اور وہ تباہ و برباد معاشرے ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں کو چلنج کرتے ہیں لیکن جو ججمنٹس ہیں جو کیسز ہیں اور جو کیسز کی نویت ہے اور جس طرح سے لوئرز کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر بارال ایک بح موجود ہے بجیہ سواتی کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھیں گے اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ